جیز روڈیٹرز اب آتے ہیں ہم یورو یو ایس ڈی کی طرف اس کے لیول میں نے کچھ اپ ڈیٹ کی ہیں کچھ شریعہ میں نے اپ ڈیٹ کی ہے اس کا اور اس کو دیکھتے ہیں جیسا کہ یہ ڈیلی ٹیم فریم میں اب دیکھیں کہ مارکیٹ اپنے اس لیول کے نزدیک نزدیک گئی ہوئی ہے یہ جو لیول ہے مارکیٹ کا اس کو ٹیچ کر جاتی تو ذرا اور اچھی بات ہو جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو مارکیٹ نے بھی تک ٹیچ نہیں کیا تو باقی یہ ہے کہ مارکیٹ نے ہائی اٹھایا ہوئے اور ہائی اٹھانے کے بعد مارکیٹ جو اس ٹائم ہے مارکیٹ نے یہاں پہ ایف وی جی ویرا اس کو بھی بیلنس کے ایف وی جی کے یہ مارکیٹ نے ایریا اپنا چھوڑا ہوئے تو اب جو ایک موو ہے اس میں آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کیونکہ مارکیٹ جیپی کی سیچویشن کچھ اور ہے اور یہاں بھی یورو یویس ڈی کی جو سیچویشن ہے کچھ اور ہے جیسا کہ اس کو میں لوڈ ٹائم فریم پہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں اگر تو مارکیٹ اس ایریا سے نیچے آتی ہے یہ جو ایریا ہے اس سے بریک آؤٹ کرتی ہے اور مارکیٹ نیچے آتی ہے اور اپنے اس ایریا کو بھی کراس کرتی ہے تو پھر واپس ریٹریسمنٹ پہ پھر ہم اس کو مارکیٹ میں سیل کریں گے مطلب یہاں سے ایریا یہاں سے کینڈل بریک کرے اس کو بریک آؤٹ ہونے کے بعد مارکیٹ واپس اس ایریا میں جائے اسی ایریا سے ٹیسٹے تو پھر ہم یہاں سے مارکیٹ کو سیل کریں گے اور باقی جہاں تک اس کے پاس جو ایریا ہے اگر یہ اس ایریا کو کلین نہیں کرتی ٹیسٹ بریک آؤٹ نہیں کرتی تو پھر مارکیٹ میں آپ اس کے ٹیسٹ پہ میرے اس لیول پہ مارکیٹ اگر یہاں سے گرے اور اس پہ گر کے واپس ہو تو پھر اس کو مارکیٹ میں آپ نے اس ایریا میں جانے دینا ہے اور اس سے پہلے پھر وہی بات جو میں کہتے رہتا ہوں کہ مارکیٹ میں یہ اڑتا ہوا تیر نہیں پکڑنا آپ نے کیونکہ فارکس کسی کو بھی اڑتے ہوئے تیر نہیں پکڑنا دیتی یہ پھر کرتی اپنی مرضی ہی ہے یہ یہاں پہ میں آپ کو یہ چیز سمجھانے کوشش کر رہا ہوں کہ اگر ایم فیفٹین میں آپ کو اس ٹائم فریم سے نیچے بریک آؤٹ ملے ٹیسٹ ملے اس کے بعد مارکیٹ کو آپ سیل کریں چاہے وہ اس ایریا میں آتی ہے چاہے وہ یہاں ادھر سے جا کے آپ کو سیل دیتی ہے اگر یہ واپس یہاں سے ریورٹ ہوتی ہے یہ یہاں سے یوں جاتی ہے تو پھر آپ نے اس ایریا میں آنے دینا ہے مارکیٹ کو اس ایریا کو کلین کریں لیٹس پوز مارکیٹ اس ایریا سے بھی نکل جاتی اور مارکیٹ سیلنگ میں واپس نہیں آتی تو پھر آپ نے اس کا ویک اپنا جو ہے اس کو کلین ہونے دنے اس ایریا کے کلین ہونے کے بعد مارکیڈ واپس لازمی نیچے آئے گا اور صورت میں اس کو ریٹریس ہونا پڑے گا کیونکہ مارکیڈ ایک بڑا موو اٹھائے گی اور فیلال کے لیے جو ہے وہ یہی ہے کیونکہ منڈے ہے آج مارکیڈ میں تعدادہ موو آپ نے ایکسپیکٹ نہیں کرنا تو آپ مارکیڈ میں دیکھیں اب یہ لیول ہے یہ لیول اس کا ڈیسائیڈ کرے گا ایک تو یہ لیول سے نیچے آئے اور دوسرا جو ہے وہ اس ایریا کو کلوس اس کے بعد ہم اس کو سیل کریں گے اور اگر ایسا نہ کر سکی تو پھر یہ ایک مارکیڈ واپس اوپر گئی تو پھر ہم اس ایریا میں وہاں سے آپس ہم اس میں سیل دیکھیں گے تو گائز یہ تھا یورو یویسٹی کا انیلسز اس میں آپ بھی دیکھیں کہ مارکیڈ کرتی کیا ہے اور مارکیڈ دیکھیں گے پانچ ساٹھے پانچ جو فیفٹین سکسٹی آرز ہوتا ہے اس میں دیکھیں مارکیڈ کا ایک بڑا موو دیکھنے کے میں اکثر ہمیں بڑے موو دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن پھر میں وہی کہوں گا منڈے ہے آپ نے اتنا زیادہ مارکیڈ میں ایکسپیکٹ نہیں کرنا دیکھتے ہیں کہ مارکیڈ اس ٹیم کیا کرتی ہے تو باقی ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی انیلسز کے ساتھ اگر ان دونوں میں کوئی چینجنگز ہوئی کوئی چیز لگی کوئی موو مجھے کنفرم لگا سیچویشن کنفرم ہوگی تو پھر میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دوں گا مارکیڈ میں تو گائز تینکیو فور وچنگ مائی ویڈیو لیس لائک اور سبسکرائب میائی یوٹیوب چینل میائی انسٹائگرام میائی ٹکٹک اکاون تینکیو